اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے خریت سے ہوں گے اور جی میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک اور خریت سے ہوں تو بھئی میں نے سوچا کہ آج مجھے آپ سے چند باتیں دوبارہ کرنی ہے تو میں آتی ہوں اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کو میرے چینل پر ویلوگ سے زیادہ آپ کو میری باتیں پرسند آتی ہیں تو بہت تینکیو سو بڑی مچ اور کافی سارے کمنٹ ساتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ آپ جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں اس طرح کا جو ریاکشن گندے ریاکشن دے رہی ہیں ان پر ویڈیوز بنائیں بٹ میں جو ہوں چاہتی ہوں کہ میں اپنی محنت سے جو ہے وہ آگے بڑھوں سبسکرائبرز حاصل کرنے کے لئے میں اس طرح کی ویڈیوز نہ بناوں کہ جو ہے وہ مجھے لگے گی میں خود بھی مطمئن نہ ہوں کہ یار میں نے کسی کے اوپر ویڈیوز بنا کر اپنے سبسکرائبرز جو ہے وہ بڑھائیں تو میرا اپنا کانٹنٹ ہے اپنا لائف اسٹائل ہے تو میں وہ ویڈیوز بناتی ہوں تو پلیز آپ لوگ سب اس کو پسند کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو بھئی میں رہتی ہوں یہاں یو ایس سے یوسٹن میں اور مجھے یہاں پر تقریباً تین سال ہو گئے تو کچھ اپنے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ میں جو لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں جو مجھے شادی سے پہلے جانتے ہیں اور جو شادی کے بعد بھی مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرا لائف اسٹائل یہی ہے میں امریکہ آنے سے پہلے بھی پاکستان میں اسی طریقے سے ہی اپنی زندگی گزار رہی تھی جو میرا پہننا اورڑنا جو بھی میرا گھونا پہنا لائف اسٹائل جو بھی ہے میرا وہاں بھی ایسے ہی تھا تو کچھ لوگوں کو مطلب لگتا ہے کہ شاید میں امریکہ آگئی ہوں تو زیادہ موڈرن ہوگئی ہوں تو میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ میرے فیس بک پر جائیں سمیرا اکرم کے نام سے میرا فیس بک ہے اس پر جا کر آپ دیکھیں آج سے دس سال پندرہ سال پہلے بھی آپ کو میں ایسے ہی نظر ہوں گی جب میں امریکہ نہیں آئی تھی میں پاکستان میں تھی تو یہاں امریکہ آنے کے بعد بھی میں ایسے ہی ہوں جیسے آج سے پندرہ سال پہلے میں تھی اور شادی سے پہلے کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ اس وقت ویڈیوز فیس بک اور ان سب چیزوں کا دار نہیں تھا تو ورنہ میں آپ کو ضرور وہ بھی شو کرتی کہ میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی تو میرے ہزبین نے مجھے جیسے پسند کیا تھا جیسے میں ان کی لائف میں آئی تھی جو میرا لائف اسٹائل ان سے شادی کرنے سے پہلے تھا وہی لائف اسٹائل ان سے شادی کرنے کے بعد بھی ہے تو جو ہے وہ کیونکہ ہمیں اپنے لیمٹس کا پتہ ہونا چاہیے ہماری جو امی ہے انہ نے ہمیں بہت زیادہ سکتی سے پالا اور بہت زیادہ ہر چیز کے اوپر وہ ہمیں نظر رکھتی ہیں تو انہ نے ہمیں اتنی آزادی دی جتنی دینی چاہیے اور اس وقت ہمیں جب چھوٹے تھے تو ہمیں شاید برا لگتا تھا یار کتنی سٹرکٹ ہے ہماری امی اور مطلب غصہ آتا تھا اور موڈ بھی خراب ہوتا تھا لیکن آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہ نے ہمیں بہت اچھا پالا بہت اچھی تربیت کی تو جی کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں سکارف پہن لوں اور لوگ چاہتے ہیں کہ میں برخہ پہن لوں لوگ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنا لائف اسٹائل چینج کروں تو میں کیوں کروں لوگوں کے خاطر لوگوں کے خاطر تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل اللہ پاک مجھے ہدایت دے مجھے لوگوں والے ہدایت نہیں چاہیے مجھے وہ ہدایت چاہیے ایسے ہدایت چاہیے اور میں اس کے لئے بہت دعا کرتی ہوں میں کوئی فخر نہیں کرتی کہ میں بال کھولتی ہوں یا میں موڈرن ہوں تو میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں لیکن اٹلیسٹ میں مطمئن ہوں اپنے کردار سے اٹلیسٹ میں مطمئن ہوں اپنے لائف اسٹائل سے کہ میں سکارف پہن کے دھوکہ نہیں کر رہی ہوں میں جو ہوں وہ سب کے سامنے ہوں ایبن کہ میں اللہ کے سامنے بھی وہ ہی ہوں جو میں دنیا کے سامنے ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں جھوٹے سکارف پہن کر جھوٹی جو ہے وہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں بڑی دین والی اور اللہ والی ہوں لیکن اللہ جانتا ہے ان دین والیوں اور اسکارف والیوں کو ہجاب والیوں کو کہ وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہی ہے تو میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو مجھے ایسی ہدایت دے مجھے ایسا پلٹ ایسا بدل جیسا تجھے پسند ہے مجھے دھوکہ نہ دوں اپنے آپ کو دنیا کو اور تجھے مجھے ایسا بنا جیسے مطلب میں پھر کبھی دنیا کی طرف نہ ہوں مطلب میں ایسا نہ کروں کہ میں ہجاب پہنی بھی ہوں اور ناج گانوں میں اور فلموں اور ڈراموں میں لگی ہوں اور میرا پورا دن جو ہے وہ دنیا مجھے دیکھ لیے بہار اے یار کتنی ہجابی ہے تو اتنی نمازی ہے یار یہ تو دنیا کو دکھا رہی ہم کہ ہم عبادتوں میں لگے ہیں لیکن وہ صرف دنیا کو دکھا رہے ہیں اور ہمارا جو ڈیلی روٹین ہے وہ کیا ہے جو صبح سے شام تک ہمارے ہاں ڈرامیں اور فلمیں ایک کے بعد ایک فلمیں نئی فلم کونسی آرہی ہے کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میری گھر میں ٹی وی نہیں کھلتا اللہ کا شکر ہے کہ میں فلموں اور ڈراموں والی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں جو بھی ہوں سب کے سامنے ہوں ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر میں بہار نکل رہی ہوں تو میں سکارف پہنی بھی ہوں مجھے جو ہے امیجن کر رہے ہیں بڑی دیندار ہوں تو میں گھر میں فلمیں اور ڈراموں میں لگی ہوئی ہوں ایک فلم ختم اور رہی بات یہ کہ مجھے یہاں پر آج آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کو جیسے کہ پتہ چل رہا ہوگا کہ کوئین دارو ایک ٹک ٹاکر یوٹیوبر اور کافی فیمس بندی تھی اور اس کے حضبن نے اس کو ازادی دی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ ہر چیز سوشل میڈیا پر کرنے کی اجازت دی کیا تھا وہ بندی ہجاب کرتی تھی نا کتنی اللہ کی باتیں کرتی تھی کتنا ہجاب کرتی تھی کیا ہوا آج اس کے ہجاب کو آپ کچھ کہیں گے کہ اس نے ہجاب میں رہ کر کتنی غلازت کی کہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیا اپنے بچوں کو دھوکہ دیا اپنے آپ کو دھوکہ دیا اللہ کو دھوکہ دیا ایسی گندی عورتیں ہوتی ہیں جو سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک مجھے سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اب جو ہمارے ہزمنز نے ہم کو ازادی دیئے اس پر اُنگلیاں اٹھائی جائیں گی کہ دیکھو یار اس بندی کو بھی تو اس کے ہزمن نے اتنی ازادی دیوئے یار یہ بھی تو سوشل میڈیا پر ہے تو پلیز میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ وہ کوئنداروں تھی اس کی کیا تربیت تھی اس سے آپ مجھے یا سوشل میڈیا پر اور دوسری عورتوں کو کمپیر مت کیجئے گا ٹھیک ہے میرے ہزمن نے ازادی مجھے دی ہے مجھے بتا ہے کہ مجھے اس ازادی کو کیسے لے کے چلنا ہے تو پلیز آپ لوگ دوسروں کے گھروں میں آگ نہیں لگائیے گا ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ کوئنداروں تھی اس نے اپنے ہزمن اپنے بچوں کو پیسوں کے خاتے دھوکہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ سمیرہ کرم بھی ایسے ہی ہوگی یا سمیرہ کرم بھی ایسے ہی کر دے گی الحمدللہ میں نے اپنے ہزمن کے ساتھ ہر طرح کا وقت دیکھا ہے اچھا اور برا میں نے کبھی اپنے ہزمن کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی یہ میری مطلب سوچ میں بھی کبھی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا کہ مجھے کوئی اور چیز کوئی پیسہ کوئی دولت اپنے بچوں اور اپنے شہر سے زیادہ ٹرک کر سکتا ہے تو یہاں بات آ جاتی ہے تربیت کی تو یہاں بات آ جاتی ہے آپ کی فطرت کی یہاں پر آپ کو ہجاب یا بے ہجاب ہونے سے آپ کی اندر کو کوئی نہیں بدل سکتا میں صرف یہ کہنا چاہوں گے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں آپ ہجاب پہننے والی عورتوں کو پاک اور صاف نہ سمجھیں وہ اندر کتنی غلیظ ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے اللہ پاک سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہجاب کو ٹانٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہجاب کی آڑ میں جو عورتیں کر رہی ہیں ہم وہ نہیں کر رہی ہوں میں آپ سے اتنا کہنا چاہ رہی ہوں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے تو ہم میں جو ہمارے ہزبینڈ نے ازادی دھی ہے تو ہم اوپن ہیں ہم دھوکہ نہیں دے رہے نہ اللہ کو نہ اپنے آپ کو نہ اپنے ہزبینڈ کو نہ اپنے بچوں کو تو بھائی پلیز اپنی سوچ کو آپ سب لوگ بدلیں اور اگر ایک عورت سوشل میڈیا پہ خراب ہے یہاں پہ سو عورت ہیں وہ سو کی سو خراب نہیں ہے آپ ایک ہی نظرلے سے ہر ایک کو نہ دیکھیں پلیز اس نے ہم سارے سوشل میڈیا کی عورتوں کو بہت امتحان میں ڈال دیا ہے اور بہت سارے مطلب چیزیں ہیں کہ ہمارے جو ہزبینڈ نے ہمیں ازادی دی ہے ہم پہ جو ٹرسٹ کیا ہے ہم پہ جو بھروسہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان سب کے دلوں میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے یار تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کی تربیت سے بہت فرق پڑتا ہے وہ بندی پہلے بھی لوف ماریش کر کے اور کس طریقے سے شادی کر کے انگلینڈ تک آئی تھی وہ سب آپ کو پتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کے سارے میں اور ان کی رضا مندی سے شادیاں کی ہیں ہمیں جو ہے وہ اٹھارہ سال ہو گئے احمد اللہ شادیوں کو نباتے ہوئے تو ہمیں کسی بھی ایسی گندی غلیز اور عورتوں سے جو ہے وہ کمپیئر نہ کیا جائے تو صرف اتنا کہنا چاہوں گی میں آپ سب لوگوں سے کہ پلیس خدا رہا ایک عورت کے خاطر دوسری عورت کو اس سے کمپیئر بلکل نہ کریں سب کا ایک لائف اسٹائل الگ ہے سب کی ایک سوچ الگ ہے سب کی اندر کی گندگی اور پاکیزگی الگ ہے تو لوگوں کو جج کرنے کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کارف پہنی ہوئی ہے تو وہ بہت نیک اور پارسہ عورت ہے اب ایک ہجاب والی نے کتنا غلیز غلازت والا کام کیا ہے تو جج کرنا ہے انسان کو تو اس طریقے سے نہ کریں جج کرنا ہے تو آپ اس کا لائف اسٹائل دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ وہ دنیا کے سامنے کیسی ہے اگر وہ دنیا کے سامنے مطلب ویسی ہی اس کا لائف اسٹائل ہے جو بغیر دنیا کو دکھائے ہوئے ہیں تو اس کا آگے اور پیچھا ایک جیسا ہے وہ کوئی شو آف نہیں کر رہی ہے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت کی وجہ سے سارے سوشل میڈیا کی عورتوں کو نہ خراب کہا جائیں اور دوسروں کے شوہروں کے کان نہ بھرے جائیں کہ ازادی نہ دو اپنے بیویوں کو اتنی کہ وہ غلط استعمال کریں تو بھائی جن کو ازادیاں نہیں بھی مل رہی ہیں جو غلیز عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بھی اگر ان کو قائد کر دیا جائے تو وہ اس کے اندر بھی غلازت کر دیں گی وہ جو غلیز عورتیں ہوتی ہیں اور باقی جو جن کو ازادی دی جائے وہ ہزاروں مردوں کے بیچ میں بھی رہ کر اگر کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی اور اپنے آپ کے اندر ایسا ایٹرگیوٹ پیدا کریں گی کہ وہ ہزاروں مردوں کے بیچ میں بھی کوئی ایک مرد بھی اس پہ گندی نظر نہیں رکھے گا تو یہ اپ ٹو یوں کہ آپ خود کیا ہو اگر آپ گندے ہو تو آپ کے ساتھ پھر گندہ ہوگا لیکن اگر آپ کو ایک عورت کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا آتا ہے ہزاروں مرد کے بیچ میں تو اس کو اپنے شوہر کے علاوہ ہزاروں مردوں میں سے کوئی ایک بھی اٹھرک نہیں کر سکتا جیسے کہ میں الحمدللہ جو بھی ہے تو بھائی الحمدللہ میرے ہزمن نے مجھے ازادی دیئے میرے بھائیوں نے مجھے ازادی دیئے میرے باپ ماں سب نے مجھے ازادی دیئے میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں آج جو کچھ بھی ہوں میں یوٹی اوپر ہوں میرے بچے مجھے لے کر آئے ہیں میرے ہزمن کی سپورٹ ہے کہ تم کرو کیوں نہیں کر رہی ہو تو الحمدللہ ان کا ٹرس مجھ پر ہے اور ایک مرد اپنی بیوی کو بہت تدکے سے عزمان چکا ہوتا ہے اور الحمدللہ میری شادی کو کوئی دو چار سال تو ہوئے نہیں الحمدللہ میری شادی کو سیونٹین ہیئرز ہو گئے ہیں ہم ایک بہت اچھی ہلدی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ جنت جیسے میری زندگی ہے اور میرے لئے دولت پیسہ شہرت ہر چیز سے بڑھ کر میری فیملی ہیں میری بچے ہیں اور آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے شہر کی آزادی سپورٹ محبت ٹرسٹ ان کی وجہ سے ہوں اور آج یوٹیوب پر میں ہوں تو میں اپنے بچوں کی وجہ سے ہوں دے پوش می ماما آپ کریں آپ کیوں بیک ہو جاتیں آپ کریں آپ دیکھیں کہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گی تو انشاءاللہ جہاں پر اتنے اچھے پیار کرنے والے جو ہوں پیارے بچے ہوں سپورٹیف خیم importante میری بہن بھائی مشہلہ بہت سپورٹیف ہوں میرے لیے یہ کافی ہے مجھے کون سپورٹ کرतا ہے کون نہیں کرتا میرے بارے میں باتیں کرتا ہے کون نہیں کرتا بس کچھا chair میں اتنا کہنا چاہوں گی جب میں سوشال میڈیا پر نہیں تھی تب میرے اندأها ان دro star میں سوشال میڈیا اور میں میں باروں اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گے اس میں ایڈ کرنا جاؤں گی کہ لوگوں کو بڑا بڑا لگتا ہے ٹک ٹاک لوگوں کو بڑا بڑا لگتا ہے انسٹاگرام لوگوں کو بہت بڑا لگتا ہے یوٹیوب اس پہ آنے والی اور تے لیکن وہ ہیجاب پہن پہن کر ڈھونٹی رہتی ہیں سرچ کرتی رہتی ہیں انہی لوگوں کو جن کو وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نیا پوائنٹ پتہ چلے مطلب ان کی کیا چل رہے ہیں ان کی لائف میں کچھ ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم مرچ مسالہ لگا کر آگے بتا سکے اور اگر ان کو وہاں سے نہیں ملتا تو میری دوستوں کو سرچ کیا جا رہا ہوتا ہے میری دوستوں کی آئیڈیز کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کچھ پتہ چل جائے اس بندی کے بارے میں تاکہ ہم ہائلائٹ کر سکے تو الحمدللہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی زور لگا دیں میں چیلنج کرتی ہوں میرے بارے میں آپ لوگ کچھ بھی سرچ نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں ایک بہت اوپن ہوں جو میں آپ کے سامنے ہوں وہی میں پیچھے ہوں جو میں اس پر ہوں دکھ رہی ہوں میڈیا پر سوشل میڈیا پر وہی میں اپنے گھر پر ہوں تو میرا چیلنج آپ لوگ ایکسپٹ کریں گے کہ میرے بارے میں کچھ نکال کر دکھاتے ہیں تو الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت مطمئن ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں نکال سکتا الحمدللہ اور رہی بات یہ کہ جو ہے وہ بھائی جو سوشل میڈیا پر عورتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہی خراب نہیں ہوتی گھنا وہ بھی ہے کیا آپ بیٹھ کر کسی کے بارے میں تو گھنا وہ بھی ہے بہت بڑا گھناہ ہے کہ کسی کی غیقت کرنا بہت بڑا گھناہ ہے کہ کسی کے بارے میں دوسرے پنے ڈな بند کر اس اس کے بارے میں اس کی پیکچر سرچ کرنا اس کے بارے میں اس کی اکٹیویٹی سرچ کرنا اور پھر لوگوں کے اوپر نظروں لکھنا یار بولو گندے ہیں نا مد دیکھو آپ کیوں ان کے اندر اتنا گس رہے ہو کیوں ڈھونڈ رہے ہو کیوں اپنے عرابر پر عرابر میں بیٹھے ہوئے اپنی ساس اور بہووں کو دکھا رہے ہو دیکھو یہ یہ کر رہے ہیں دیکھو پو بہو کر رہے ہیں بھائی آپ دیکھ بھی کیوں رہے ہو گناہ تو آپ کو بھی مل رہے ہیں نا نیک و پاڑ سا عورت بنو دوسروں کی ایب نہ رونڈو بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور الحمدللہ لوگ بہت جلدے میری ایک اچھی لائف گزارنے پر میرے شہر کے سپورٹیو ہونے پر میرے بچوں کے سپورٹیو ہونے پر اور ان دائن میں پھر دوبارہ وہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اس بندے سے شادی کرنے سے پہلے بھی میرا یہی لائف اسٹائل تھا اس بندے سے شادی کرنے کے بعد بھی میرا یہی لائف اسٹائل ہے امریکانے سے پہلے بھی میرا یہی لائف اسٹائل تھا تو پلیز جو یہ کہنا چاہیں کہ ان کو تو امریکہ کی حوال لگ گئے تو پلیس don't say anything میری جاؤ فیس بک ایڈیز دیکھو میرا سب دیکھو میرا یہی سٹائل تھا اکی با بائی